جس 5 منٹ میں بننے والی آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر کر رہی ہوں چکن شاہشلے کی ریسیپی یہ ریسیپی آپ لوگوں نے جو ہے وہ جٹ پٹ سے بنا دینی ہے اگر جو ہے بچے ابھی سکول سے آنے والے ہیں آپ نے جو ہے وہ حجبن کو لنچ میں دینا ہے یا جو ہے دینر کی آپ کو تیاری کرنی ہے تو فٹا فٹ سے جو ہے وہ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور بنائیں اپنے ہی گھر کے انگریٹین سے اس ریسیپی کو اور اس کو جو ہے آپ نے یقین کریں جس 5 منٹ میں بنا کے اور جو ہے وہ آپ سب کے آگے جو ہے وہ سرف کریں گی جس چکن بھی ریسیپی کو جو ہے وہ جلدی بنانے کے لیے چاہیں تو اس چکن کو جو ہے آپ پہلے سے بوائل کر کے جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں دین جو ہے آپ کی یہ ریسیپی انٹو 5 منٹ میں بلکل ریڈی ہو جائے گی تو بداؤ ٹائم ویسٹنگ ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں پر ایک منٹ اس سے پہلے آپ نے چنل سبسکرائب نہیں کر رہا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی کو شروع کرتی ہوں سب سے پہلے یہاں پر جو ہے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے پتیلی میں میں نے یہاں پر جو ہے ہاف کپ آئل کا دالا ہے آئل دالنے کے بعد میں نے یہاں پر آر دس جو ہے یہ گارلک کے کلوز لے لی تھے اور اس کو جو ہے میں نے باری کر کے جو ہے وہ اس کے اندر دال دیا ہے اس کو جو ہے ہم نے چینج ہلکا سا جو ہے میں نے کلر چینج کر رہا ہے اس کے اندر جو ہے میں نے چکن دال دی ہے چکن میرے پاس یہاں پر سیون ففٹی گرامز اس کے بعد میں نے یہاں پر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اور دالا ہے اور چکن جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ یہ جو ہے پانچ پیٹ میں ریسیپی کو کر دیار کرنا جاتے ہیں تو چکن کو پہلے سے آپ جو ہے ہلکا سا لسن اور درک دال کے بولنے سے ویسے بھی بوائل کر کے اس کو جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جسی آپ کی چکن کا کلر چینج ہو چکن کے کلر چینج ہونے کے بعد میں یہاں پر ٹومیٹو پیوری دال رہی ہوں میں نے یہاں پر جو ہے یہ چار ٹیمارٹر لیے تھے اور ان کو جو ہے میں نے پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا گرائنڈ کر لیا تھا اور سارا جو ہے وہ اس کے جو پیوری آپ کے بعد تیار ہوگی آپ لوگ چاہیں تو اس کو اسٹین بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر دال دیا ہے ابھی جو ہے یہ ٹیمارٹر ہمارے سارے جب پک جائیں گے تو اس میں یہ ہلکہ ہلکا سا جو ٹیمارٹر کا آپ لوگوں کو یہ ریشہ نظر آ رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے جو ہے سوئے ساوز دالی ہے سوئے ساوز میں نے یہاں پر تقریباً ٹین ٹیبل سپون دالے ہیں اور ٹین ٹیبل سپون سوئے ساوز دالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر چمر چلا رہی ہوں اسے جو ہے ہم نے سا سا جو ہے وہ پکاتے رہنا ہے چیزیں ہم جو بھی انگریز دالیں اسے جو ہے آپ نے لازمی تھوڑا سا جو ہے وہ چمر چلانا تو دین اس کے بعد جو ہے کوئی اور انگیڈنٹس دالیں اب اس کے اندر جو ہے میں نے سالڈ اٹ کر رہا ہے سالڈ جو ہے ہم اس کے اندر ہلکے دو چمر دالیں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ریڈ چلی پاؤنڈر میں نے دالا ہے بلیک پیپر جو ہے ہم لوگ اس کے اندر ون ٹیبل سپون اٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر وائٹ پیپر ہم لوگوں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون اٹ کر رہا ہے اس کے بعد اگین ہم لوگ جو ہے وہ چمر چلائیں گے اس کی جو ہے میں نے بنائی بس اب یہ ساتھ ساتھ کرنی ہے اور جس ایک دو انگیڈنٹس ہوں گے جو اس کے اندر ایڈ ہوں گے اور یہ جو ہے ہم وداوت کان فلاول بنا رہے ہیں تو جو ہے یہاں پر بس فٹو فٹ سے جو ہے یہ ہماری ریسی پی تیار ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کی میں ہلکے سے جو ہے ایک دو منٹ اور بنائی کروں گی دین اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر اب تھوڑا سا پانی دال رہی ہوں پانی جو ہے میں نے اس کے اندر ہاف گلاس اٹ کر رہا ہے پانی دالنے کے بعد اسے جو ہے میں نے دھکر رکھ دیا ہے تقریبا جو ہے ہماری چکن بس جتنی دیر میں یہ کوک ہوگی چکن جو ہے آپ لوگ اندازہ کر لینی ہے کہ چکن آپ لوگ فائف تو ٹین منٹس میں جو ہے اس کو آپ لوگ لیکھ لیے گا کیونکہ آگے جو ہے جب آپ نے کیچپ اور چلی گارلک کیچپ بھی دال دی ہے تو یہ جو ہے پھر چکن آپ کی جو ہے وہ پوری دن ہو جائے گی اچھا اب یہاں پر جو ہے میں نے ایک پورا اچھا بھرا ہوا باؤنگ جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ کا ایڈ کر دیا ہے اور ٹومیٹو کیچپ جو ہے وہ اس کے اندر بہت اچھا فیور لے کر آتی ہے اس کے اندر دونوں کیچپ چاہیں گی اگر یہ ہم نے ٹومیٹو کیچپ ایڈ کرنی ہے دن اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر دوسری جو ایڈ کریں گے وہ کریں گے چلی گارلک کیچپ جو ہوتی ہے وہ اور یہ بھی جو ہے میں نے پورا اچھا بھرا ہوا جو ہے وہ ایک باؤل ایڈ کر رہا ہے دونوں جو ہے جب اس کے اندر اچھے سے چلی جائیں تو آپ نے جو ہے وہ چمچ چلانا ہے چمچ چلانے کے بعد جو ہے جب آپ دیکھیں اس پہ جو ہے بلکل بلکل جو جب آپ مطلب ریسٹرون سٹائل جو کلر وغیرہ دیکھتے ہیں جو باہر آپ لوگوں کو فلیور اور ٹیز جو ہے جب کھانے کو ملتا ہے تو آپ لوگ ایک دفعہ چیک کر لیں تو یہ جو ہے آپ کی تقریباً سمجھیں تیار ہے اب یہاں پر جو ہے میں نے فلیم بند کر دیتی اور یہاں پر جو ہے میں شملا مرچ جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں چھوٹی جو ہے ایک شملا مرچ میں اس کے اندر ایڈ کر دی ہے مجھے جو ہے اس میں سبزیاں جو ہے وہ جو میں اس میں انین اور جو ہے یہ شملا مرچ دالوں گی مجھے بہت زیادہ مطلعہ پکی بھی نہیں پسند اس لئے میں نے جو ہے لاسٹ میں ایڈ کری ہم نے جو ہے بس اسے دو چار منٹ کوک کرنا ہے اس کے اندر جو ہے میں نے جو چلی سوس ہوتی ہے وہ ایڈ کری ہے فور ٹیبل سمون جمع چلا رہے ہیں اور اس کے بعد جو آخر میں میں نے دالنی ہے ایک جو ہے پیان اس کے اندر میں نے اس طرح سے جو ہے یہ کیوب شیپ کے ٹیوی دال دی ہے اس طرح سے جو ہے یہ سارے انگیڈنز زالنے کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کے اندر ایک دو منٹ بس جمع چلائیں اور جو ہے فلیم جو ہے پلاسٹ میں بلکل جو ہے وہ بند کر دیں بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ہمیں پکانا نہیں ہے اور اس طرح سے جو ہے اب کوئی بہت خوبصورت سا جو ہے وہ باول دیں اور جو ہے اس شاشلک کو جو ہے وہ سرف کریں آگے جو ہے سردیاں بھی آرہی ہیں تو یہ ریسیپی اس اس طرح کی جو ہے وہ سوپ ہو گیا شاشلک ہو گئی تو یہ بہت اچھی لگتی ہے بچے جو ہے اسکول سے گھر آرہے ہیں ہزبر نے جو ہے وہ لنچ پہ آنا ہے یہاں جو ہے ڈنر بنانا ہے کسی کی دعوت ہے تو آپ اس ریسیپی کو جو ہے ضرور فرائے کریں اور مجھے جو ہے کومنٹ کر کے یہ ریسیپی جو ہے وہ کیسی لگی اور بہت آسان ہے بہت جلدی اور فٹا فٹ سے بننے والی ریسیپی ہے کلا کے جو ہے بچوں کو چھوار سے چینج بھی دینا چاہیے نارمل گھر کے سالن جو ہے وہ ہم دو گروز بناتے ہیں تو آج جو ہے بوائل رائز کے ساتھ بچوں کو جو ہے یہ بنا کر دیں اور انجوائی کریں اپنے میل ٹائم کو رائز جو ہے میں نے ساتھ ساتھ بوائل کر لیے تھے رائز جو ہے وہ سب کو بوائل کرنے آتے ہیں اس لئے ریسیپی آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کریں پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہوگی تو کھانے میں جو ہے وہ چیز بھی جو ہے وہ سب کو اٹریک کرے گی اللہ حافظ